اسلام علیکم دوستو عمل قومِ لوت کی سزا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حباس رضی اللہ عنہ سے رویت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قومِ لوت کا عمل کرتے ہوئے پاؤ فائل اور مفہول دونوں کو مار ڈالو یعنی کہ زنا کرنے والا اور زنا کروانے والا کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے زمین کانپنے لگتی ہے اور جس وقت زمین پر یہ گناہ ہوتا ہے زمین کے کناریں جنبش کر جاتے ہیں فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور زمین کے دور دراز گوشوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں جبکہ وہ اس فیلِ بد کو دیکھ پاتے ہیں اور اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں حضابِ الٰہی اتر آیا تو یہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے زمین بارگہ خداوندی میں پوکار ہوتی ہے پہاٹ لڑز جاتے ہیں لوتی فطرت انسان کے خلاف اقدام کرتا ہے اور یہی وجہ تھی جس کی بنا پر قومِ لوت کی عبادیوں کو اللہ نے اُلٹ دیا اور سر کے بل دے مارا ابنِ حباس ابنِ حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسپاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کو میں لوت کا عمل کرے وہ ملہون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کو میں لوت کا عمل کرے وہ ملون ہے رزین اور ابنِ حباس کی رویت ہے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لواتت کے فائل اور مفہول کو جلا دیا اور ابو بکر نے ان پر دیوار گرا دی یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حکم سے زنا کرنے والا اور زنا کرنے والا دونوں مرد کو زندہ جلا دیا یعنی کہ جلوا دیا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا جنسی میلان مرد سے پورا کرتا ہے یعنی لواتت کرتا ہے رب العزت اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا خالے کے کائنات کو لوتی سے اتنی شدید نفرت ہوگی اور اس پر اتنا غضب ہوگا واقعہ یہ ہے کہ قوم لوت کا عمل دنیا میں سب سے بکترین عمل ہے بلکل غیر فطری ہے جو ہیوانوں اور جنوروں میں بھی نہیں پایا جاتا اس عمل کا ارتکاب کر کے انسان انسانیت کی مٹی پلید کرتا ہے نسل کشی کا اعلان کرتا ہے اور یہی نہیں عورتوں کی طبعی و بربادی بھی اس میں مزمر ہے خود اس کے کرنے والے مجرم کی بھی ہلاکت ہے اور آپ کو ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار بناتا ہے کیونکہ اس کے ہزار رئیسہ مزمل ہو جاتے ہیں چہرے کی رونک جاتی رہتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے کسی کام کا نہیں رہتا یہ معروم القسمت انسان اولاد جیسی نعمت سے اور عفت جیسی حضیم و شان دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے لوگوں کا بیان ہے کہ جو اس غیر فطری برائی میں مبتلا ہوا دنیا میں بھی حضابی کیڑے ہمیشہ کے لیے اس سے چپک گئے یعنی پھر اس لط اور عادت کا دور ہونا قریب قریب ناممکن ہے فائل اور مفہول دونوں کا یہی حال ہوتا ہے موتی اس بری عادت کو چھڑا سکتی ہے اس سے پہلے کوئی امید نہیں بڑے آنے کے بعد بھی اس برے فیل میں مبتلا رہتا ہے یعنی فائل بڑھاپے تک اس فیل عبد کے کرنے کی صحیح کرتے ہیں اور مفہول بھی کروانے کی لوتی کی سزا غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا قتل بیان فرمائی فرینڈ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں